دوستو پاکستان با مقابلہ اسٹیلیا پہلا ٹی ٹونٹی میچ جس کا ٹیم ٹیبل اچانک سے تبدیل ہو چکا ہے پہلے جس ٹیم یہ میچ شروع ہونا تھا اب اس ٹیم یہ میچ شروع نہیں ہوگا اس میچ کا نیا ٹیم ٹیبل اور شدول کیا ہے اس میچ کو آپ برائے راست لائیو کس طرح سے دیکھ سکتے ہو اس میچ میں پاکستان کی کون سی پلینگ الیون ہوگی ساری ڈیٹیل آپ کو اسی چھوٹی سی ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا ہے ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ پاکستانی ٹیم ٹور کرنے جاری ہے اسٹیلیا کا یہاں پہ پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جائیں گے ناظرین پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کی پلینگ الیون کچھ اس طرح سے ہوگی فخر زمان اور محمد حارس اپننگ کریں گے ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ محمد حارس کی واپسی ہو چکی ہے محمد حارس فخر زمان کے ساتھ اپننگ کریں گے نمبر تین پر بابرازم آئیں گے اسی طرح اگر نمبر چار کی بات کریں تو محمد رزوان آئیں گے ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ نمبر پانچ پر عبداللہ شفیق کی واپسی ہو چکی ہے عبداللہ شفیق نمبر پانچ پر بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسی طرح اگر نمبر چھے کی بات کی جائے تو ناظرین آصف علی کی بھی پاکستان کے سکورڈ میں واپسی ہو چکی ہے نمبر چھے پر آصف علی آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر سات کی اگر بات کریں تو محمد نواز آر رونڈر کو نمبر سات پر رکھا گیا ہے محمد نواز کی بھی پاکستان کے سکورڈ میں واپسی ہو چکی ہے نمبر آٹھ کی بات کریں تو عبرار احمد نمبر آٹھ پر ہوں گے نمبر نو پر چار سال کے بعد پاکستان کے سکورڈ کو جوائن کرتے ہوئے محمد آمر آپ کو نمبر نو پر نظر آئیں گے نمبر دس کی بات کریں تو شہین شاہ فریدی نمبر دس پر ہوں گے وہیں پہ اگر نمبر گیارہ کی بات کی جائے تو نسیم شاہ نمبر گیارہ پر ہوں گے حارس رعوف کو ریس دی ہے یہاں پہ نمبر گیارہ پر نسیم شاہ ہوں گے آپ کو بتا چلیں کہ پاکستان بامقابلہ اسٹیلیا پہلا میچ تین اگست کو کھیل جائے گا دوسرا میچ پانچ اگست کو تیسرا میچ آٹھ اگست کو چوتھا میچ گیارہ اگست کو اور پانچ ماہ اور فینل ٹی ٹونٹی میچ پندرہ اگست کو کھیل جائے گا نظرین کامل بکس میں پر جائے گا ظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمیس کر دیجئے گا